سو گائز آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے ورڈسپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ کیے بغیر اپنے ورڈسپ کا نمبر کیسے چینج کر سکتے ہیں تو دوستو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم اپنے ورڈسپ کا نمبر چینج کرتے ہیں تو نمبر کے ساتھ ساتھ ہمارے ورڈسپ کا ڈیٹا بھی سارا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے لیکن دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتانے والا ہوں جس سے دوستو آپ کے ورڈس اپ کا نمبر بھی چینج ہو جائے گا اور آپ کے ورڈس اپ کا ڈیٹا بھی بلکل ڈلیٹ نہیں ہوگا تو دوستو ایسی کونسی ٹرک ہے اس ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک بیل آئیکن کے بٹن کو پریس نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں کیونکہ دوستو میں اس طرح کی ٹیکنیکل ویڈیو لے کر آتا ہی رہتا ہوں تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو اس کے لیے ہمیں کرنا کہا کہ اگر ہم نے اپنے ورڈس اپ کا نمبر چینج کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے ورڈس اپ کو اوپن کر لینا ہوگا جیسے کہ میں نے اپنے ورڈس اپ کو اوپن کر لیا ہے اور دوستو اس کے بعد آپ کو یہاں ایک تھری ڈارس کا آپشن ملے گا جبcies پر کلک کر لینا ہے اور دوستو یہاں سے آپ کو سیٹنگ میں چلیں اینا ہے یہ جی بھی ورڈس اپ ہوئی یا پھر دو سپل ورڈس اپ ہاری کسی میں ہی ہیwer کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد یہاں پر یہاں پρχ ایک اکاون کا اوپشن ملے گا تو اس پر کلک کر دنے ہیں اور دوستو یہاں سے ہمیں چینج نمبر کا اپر اوپشن ملے گا تو یہاں پر employed simply ہمیں کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے ہمیں نیکسٹ کر دینا ہے تو دوستو اگر آپ اپنے وارس ایپ کا نمبر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے تو اپنے اولڈ نمبر لکھنا ہے جو کہ پہلے ہی وارس ایپ میں موجود ہے اکونٹ لوگن ہے تو دوستو میں یہاں پر تو پہلا نمبر لکھ لیتا ہوں تو دوستو میں یہاں سے لکھ لیتا ہوں اپنے پہلے والا نمبر تو دوستو میں نے یہ فرس والا نمبر تو ایڈ کر لی ہے اور اس کے بعد ہم نے نمبر چینج کرنا ہے تو جو نیو نمبر ایڈ کرنا ہے وہ یہاں پر لگا لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر یہ والا نمبر لکھ لیتا ہوں تو دوستو میں یہاں پر یہ نمبر ٹائپ کر لیتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پر اس نمبر کو بھی ٹائپ کر لی ہے میں نے تو اس کے بعد ہمیں یہاں سے سمپلی نیچٹ کر دینا ہوگا تو دوستو یہاں سے ہمیں ڈن کر دینا ہے تو جیسے کہ میں نے یہاں پر اسے ڈن کیا تو ایک اس نمبر پر ایک کوڈ آئے گا تو میں یہاں پر اسے ٹائپ کروں گا تو اس کے بعد ہم یہاں سے لوگن ہو جائیں گے جیسے کہ میں نے یہ دوسرے فون میں تھا تو یہاں پر یہ کوڈ ہے تو میں یہاں پر یہ سمپلی ٹائپ کر لوں گا میں دیکھ لیتا ہوں یہ کون سا کوڈ ہے دوستو جب یہاں پر میں ٹائپ کروں گا تو اس کے بعد یہاں سے یہ لوگ ان ہو جائے گا ایزیلی تو دوستو یہ کوڈ ہے دوستو اگر میں یہاں سے یہ ٹائپ کرتا ہوں تھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یہ دو ہی اکونڈ تھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے یہ یہ فون نمبر has been successfully changed for تو دوستو اس طرح سے ہمارا یہ فون نمبر بھی چینج ہو گیا ہے تو ہمارا یہاں سے اگر آپ کے پاس زیادہ کونٹیکٹ ہوں گے وہ بھی یہاں سے شو نہیں گا جیسے کہ میرے پاس یہ دو ہی تھے تو دوستو یہاں سے کچھ بھی چینج نہیں ہوا یہاں سے میرے جو status لگے تھے یہ بھی ابھی تک موجود ہیں ایسے ہی تو دوستو اس طرح سے آپ کے یہ نمبر بھی delete نہیں ہوگے نہ ہی آپ کا کوئی data ضائع ہوگا تو دوستو اس طرح سے آپ بہت ہی ایزیلی اپنے وارس ایپ کا نمبر بھی چینج کر سکو گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمیٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ ہمارے چینج پر نئے ہیں تو چینج کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں کیونکہ دوستو میں اس طرح کی ٹیکنیکل ویڈیو لے کر آتا ہی رہتا ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی دیجئے جز اللہ حافظ